آج کا ہمارا موضوع ہے مقبرہ جہانگیر اور تعلیمی ادارے مین مارکٹ ملٹون پار گجنمالہ کے دوستوں نے حاجی یونس صاحب کی زیر قیادت مقبرہ جہانگیر شادرہ لاہور کا تفریح اور مطالعاتی وزٹ کیا دوستوں میں افضل مغل، اشرب باجوہ، سلیم بٹ، خواجہ طاہر، رانہ فرحان، اکرم پہلوان، لیاقت بٹ، عطر خان، رفیق کمبو اور ان کا بیٹا اور خاک سار یعنی کہ میں بلو کلر کی شروار کمیز بلو کلر کینمیس شو بلیک چسٹر اور براؤن کیپ کے ساتھ شامل تھا جہانگیر بادشاہ اس کی حکومت اور اس کے مقبرے کا مقتصر انتعارف کچھ یوں ہے نمبر بان نام پیدائشی نام مرسا نور الدین محمد سلیم شاہی نام جہانگیر جہانگیر مغلوں کی تاریخ کا چوتھا بادشاہ تھا اس سے پہلے اکبر بادشاہ، ہمائیوں بادشاہ اور بابر بادشاہ تھے نمبر ٹو باب کا نام اکبر بادشاہ نمبر تھری پیدائش 30 اگست 1569 فتح پر سیکری مغل امپائر انڈیا نمبر فور وفات 28 اکتوبر 1627 ایج 58 بمبر کشمیر مغل امپائر نو ازاد کشمیر پاکستان موت کی وجہ محبت خان کی بغاوت کے دوران جہانگیر کا محبت کی قید میں ہونا اور کسرت شراب نوشی بنی نمبر فائیو دفن شہدارہ لاہور میں جہانگیر کا مقبرہ ہے نمبر سکس اقتدار 3 نومبر 16052 28 اکتوبر 1627 نمبر سیمن بیویاں شاہ بیگم بلکیس مکانی خاص محل مرزا محمد حکیم کی بیٹی سالے بانو سہب جمال ملکہ جہان نور النساء اور مہر النساء عرف نور جہان نمبر ایٹ بچے نمبر وان خسرو مرزا نمبر ٹو پرویز مرزا نمبر تری محمد خورم نمبر فور جہاندار مرزا نمبر فائیو شہریار مرزا پانچ بیٹوں کے علاوہ دس بیٹیاں بھی تھی نمبر نائن بغاوت شہزادہ خسرو نے اپنے باپ جہانگیر بادشاہ کے خلاف سکھوں کے گروہ ارجن دیو کے ساتھ مل کر بغاوت کی جو جہانگیر بادشاہ نے کچل دی گروہ ارجن دیو نے دریائے راوی میں خودکشی کر لی شکست کے بعد اس واقعہ سے مغلوں اور سکھوں کے درمیان نفرت کا آغاز ہوا شہزادہ خورم یعنی شاہ جہاں نے جہانگیر کا ساتھ دیا اور بادشاہ بنا نمبر ٹین اصلاحات کان اور ناک اور ہاتھ وغیرہ کارنے کی سزائیں منسوخ کی نجائز مسئولات ختم کی خاص خاص دنوں میں جانوروں کا زبیہ بند کر دیا فریادیوں کی داد رسی کے لیے اپنے محل کی دیوار سے ایک زنجیر لٹکا دی اسے زنجیر عدل کہا جاتا تھا نمبر ٹین انگریز اور ایسٹ انڈیا کوپنی کی آمد جہانگیر کے دور حکومت میں سر تھامس جہانگیر سے ملا اور تجارت کی اجازت لی جہانگیر کو ریڈ وائن کا توفہ دیا جو اسے پسند آیا بعد ساں وہ ڈرنکنگ پارٹنر بنا اور ایسٹ انڈیا کوپنی کا آغاز ہو گیا نمبر ٹویلو آصف جہ آصف جہ نور جہان کا بھائی یعنی جہانگیر کا سالہ تھا شاہ جہان بادشاہ کا سسر تھا شاہ جہان ممتاز بیگم جو آصف جہ کی بیٹی تھی کی یاد میں تاج محل میں بنوایا آصف جہ جہانگیر کا گورنر لاہور بھی رہا اور آرمی کمانڈر انڈ چیف بھی رہا نمبر ٹھرٹین نور جہان نور جہان شیر افکرم کی پہلی بیوی تھی اس کی موت کے بعد نور جہان نے جہانگیر سے شادی کی جہانگیر نور جہان سے بہت زیادہ متاثر تھا نور جہان اور اس کی والدہ نے اترے گلاب ایجاد کیا نور جہان شیعہ مسلم تھی نمبر ٹھوٹین شوق اور مشاغل عورت افیم اور شراب یہ تینوں جہانگیر بادشاہ کی کمزوریاں شوق اور مشاغل کا حصہ تھی نمبر ٹھوٹین مذہب اسلام ہنفی اہل سنت نمبر ٹھوٹین مقبرہ جہانگیر مقبرہ جہانگیر شاہ جہان بادشاہ جو کہ جہانگیر کا بیٹا تھا اس نے بنوایا اس وقت اس مقبرے کی لاغت دس لاکھ رپے تھی یہ مقبرہ جہانگیر کی خواش کے مطابق بنایا گیا بادزا رجیس سنگھ نے اپنی حکومت کے دوران مقبرے کو نقصان پہنچایا اور مقبرے سے قیمتی پتھر چورا لیے اور گولڈن ٹیمپل میں کچھ پتھر لگا دیے سکھ ویسے بھی جہانگیر سے گروہ ارجن دیو کی موت کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں جہانگیر کا مقبرہ دنیا کے خوبصورت مقبروں میں سے ایک ہے مقبرے کی عمارت چار خوبصورت منار رکھتی ہے مقبرے کی اندرونی اور بیرونی فیچر اسلامی ثقافت کا نمونہ ہے مقبرہ یعنی جہانگیر کی قبر امارت کے بلکل درمیان میں ہے مقبرہ کے اردگید خوبصورت ایرانی سٹائل کا باغ ہے اس مقبرے کی ایک طرف آصف جا کا مقبرہ ہے اور دوسری طرف نور جہان کا مقبرہ ہے جب برے سکیر میں مقبرے اور خوبصورت امارت نے بار رہی تھی تو یورپ میں لوگوں کو سائنس فلسوہ اور اکنامکس کی تعلیم دی جا رہی تھی وہاں سر سینٹر کیم ہو رہے تھے بڑے بڑے ٹیکریکل کالج بار رہے تھے اسکری تربیت دی جا رہی تھی اسلاح کی فیکٹریاں کپڑا بنانے والی فیکٹریاں میڈیسن فیکٹریاں مان رہی تھی جبکہ یہاں کے مادشاہ اور شراب اور حکیموں کے جنسی نسکوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے افسوس کا مقام ہے کہ اب بھی جہانگیر کا مقبرہ پاکستانی عوام کو کوئی فائدہ نہیں پوچھا رہا ہے حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان سے درہاز ہے مقبرہ جہانگیر 190 اکڑ کے قریب رقبہ پر پھیلا ہوا ہے اس کو پنجاب حکومت اپنے استعمال میں لائے اس کے اندر مختلف رسرچ سینٹرز لیبارٹریز علمی ویڈیو لیبریری کیم کی جائیں تاکہ پاکستان اور خاص کر لاہورڈ لیوین کے لوگ اور طالب علم مستفید ہو سکیں عرب اور رویے کی زمین کو زائع نہ کیا جائے مقبرہ کی عمارت کو کیم رکھا جائے اس کے اندر جو کمرے بنے ہیں جنہیں کوارٹرز کہا جاتا ہے اور دوسری فارق زمین کو استعمال میں لائے جائے پلیز لائک ویو سبسکرائب اور آفر یور ویلیویبل کمنٹس آن مائی یوٹیوب چینل ٹی ایس سی تارک سر چینل ہینکیو